بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز باہول پو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام دیکھ رہا کرتے ہیں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے وہ اتار نہیں ہیں وہ بشر خان علی زی ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین زلہ تاریخ احمد پوشک کیا اگر احمد پور زلے کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے پانچ سال سے وہ بشر خان صاحب سٹرگل کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کہ زلہ بن جانا چاہیے تو آج اس حوالے سے ہم خصوصی گفت بریں تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ لوگوں نے ہماری تحریک کے لیے اور ہمارے شہر کی ترقی کے لیے آواز بلند کی اور ہمارے اس تحریک میں پاٹیسپیٹ کیا تینکیو ویری مچ بہت شکریہ سر اگر ہم زلوں کے حوالے سے بات کریں اوورال پورے پاکستان کے حوالے سے زلہ ایک تحصیل کا بن جانا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے جی بیسیکلی زلہ ایک بیک بون ہوتا ہے کسی شہر کی ترقی میں کیونکہ زلہ بننے سے آپ کا آپ کے بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ امپروو ہوتے ہیں اس میں آپ انفرسٹیکچر لے لیں اس میں آپ اگر آپ صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں اگر آپ پریزنٹیشنز دیکھیں یا ریپریزنٹیو آپ کے انکریز ہو جاتے ہیں آپ کی عدالتیں اپگریٹ ہوتی ہیں آپ کی ہاسپیٹل اپگریٹ ہوتے ہیں آپ کا بجٹ انکریز ہوتا ہے جو کہ ایک شہر کی ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا انصاف کا لیول اپگریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کے تھانی اپگریٹ ہوتے ہیں لٹ اف ٹھنگز آر انوالف اندیس بیہائنڈ سٹوری اگر آپ کہیں تو ایک شہر کی ترقی کے لیے اور ریل ترقی کے لیے زلے کا درجہ ملنا ایک بلیسنگ سے کم نہیں ہوگا جب آپ کا شہر زلہ بنتا ہے تو آپ سیاستدانوں کی جال سے بہار آ جاتے ہیں کیونکہ اٹومیٹیکلی آپ کو جب ایک فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں کسی شہر کی ترقی کے لیے which is very important ملکل ایسا ہے so that's the main story behind all these things کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کو ترقی کے مواقع مویسر ہوں صرف اور صرف ڈائریکٹلی گورنمنٹ سے ڈیو ٹو مور بجٹ احمد پور زلہ بنوانے کے لیے آپ نے کام کب شروع کیا دیکھیں احمد پور اس تحریک کے لیے وقتاً وقتاً آوازیں اٹھتی رہی ہیں جو آپ اگر میں کہوں تو پراپرلی from last five years i am raising the invites for that purpose اور مختلف لوگوں نے بھی آواز بلند کی میں ایک چیز یہاں پر کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ تحریک یا یہ ڈیمانڈ کوئی فرد واحد کی نہیں ہے اس زلے کا بننا تمام شہریوں کے فوائد کے لیے ضروری ہے بلکل ایسا اور اس میں کوئی political stand نہیں ہے اس میں صرف اور صرف جو فائدہ ہوگا وہ احمد پور کی شہریوں کے لیے ہوگا بلکل ایسا احمد پور زلہ بننا کیوں ضروری ہے دیکھیں احمد پور جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کے لا تعداد فوائد ہیں جس میں یہاں کی ترقی بھی شامل ہے یہاں کا infrastructure بھی شامل ہے یہاں کے job opportunities بھی شامل ہیں تو ان سب کی reason اور جو main چیز ہے وہ یہ ہے کہ facts and figure اگر آپ دیکھیں تو زلہ احمد پور عبادی کے لحاظ سے بھی زلہ احمد پور رکبے کے لحاظ سے بھی اور محل وقوع کے لحاظ سے بھی سب categories میں اگر آپ تحصیل احمد پور کو رکھیں تو وہ زلہ کے لیے eligible ہے احمد پور زلہ بنوانے کے لیے آنے والے دور میں آپ کا کیا لایامن ہوگا دیکھیں basically شروع سے ہم پروٹسٹ کرتے آ رہے ہیں آواز بلند کرتے آ رہے ہیں لیکن ایک چیز is very important جو مجھے ابھی خوشی ہے کہ ہمارے مقامی لوگوں نے ابھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کی ہے اور اس تحریک کی کامیابی صرف اور صرف ایک چیز میں ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ مقامی شہری جب اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے تو دیفنیٹی آپ کو آپ کے رائٹس دیے جائیں گے بالکل تحصیل احمد پور شرکیہ کے کیا مسائل ہیں جن پر آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے دیکھیں تحصیل احمد پور شرکیہ کے مسائل میرے خیال میں اگر آپ شہر میں جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو شہر خود بتا دیتا ہے کہ انفرسٹرکچر اس کا کیسے ہے سڑکیں اس کی کیسی ہیں لوگوں کے روزگار کے حالات یہاں پر کیسے ہیں کتنی یہاں پر لوگوں کے ساتھ ہر لحاظ سے زیادتیاں ہو رہی ہیں کتنے ہسپیٹل ہیں پورے شہر میں آپ کو بتایا کہ کتنے ہسپیٹل ہیں کتنے تھانے ہیں کتنی عدالتیں ہیں تو یہ تو ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ اگر آپ I think میرے خیال میں کچھ اگر اسی طرح چلتا رہا تو مہنجو دارو میں اور احمد پور میں کوئی فرق next five years میں نہیں رہے گا جو یہاں پر آج کل پلان چر رہے ہیں حکومت پنجاب زلہ بنوانے کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے ان کے لیے کہ زلہ کتنا ضروری ہے دیکھیں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک opportunity ہوگی کہ اگر وہ یہاں پر یہاں کی شہریوں کو ان کا حقوق زلہ کی حق میں دیتے ہیں تو definitely they deserve in future تو پنجاب حکومت کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے اور definitely جب کوئی ہمیں ہمارا حق دے گا تو ہم ات کے حق واپس کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ پنجاب حکومت سے پرویز علیہ صاحب سے بھی یہی گزارش ہے recently بھی انہوں نے کچھ زلے وغیرہ announce کیے ہیں تو why not کہ اگر وہ دوسروں زلوں کو announce کر رہے ہیں تو یہ جو ایک already fulfill کرتا ہے requirements زلے کی تو اگر اس کی اوپر صرف ایک executive order ہی I think issue ہو جائیں تو اس میں کوئی کبھات نہیں ہے کیونکہ سارا paperwork ہوا ہوا ہے سب requirements fulfill ہیں صرف اور صرف توجہ کی ضرورت آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو احمد پور کی عوام کو ایزا جیئرمین زیدہ تحری آپ کا کیا پیغام ہے دیکھیں میرا شروع سے ایک ہی پیغام ہے اپنی عوام کے لیے بی آنسٹ ہم نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں یہ تحریک یہ آواز ہماری آنے والی نصروں کے لیے ہے اگر آپ اپنے آنے والی نصروں کے لیے ایک اچھا روزگار ایک اچھا محور ایک اچھی صحت ایک اچھا عدالتی نظام ایک اچھا انصاف چاہتے ہیں تو آپ کو زلے کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی کیونکہ ہم نے جیسے تیسے زندگی گزار لی روزگار کے لیے ہم لوگوں کو پردیس جانا پڑتا ہے اپنے سیٹی سے باہر جانا پڑتا ہے انصاف کے لیے صحت کے لیے یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے تو اگر آپ نے اپنے آنے والے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے آنے والے بچوں کا مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے جیسے ہم آپ بلیو کریں جیسے ہم اپنی ایڈوکیشن کے بارے میں بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں اچھے سکولز ان کے لیے اچھے سلیٹ کرتے ہیں ان کے صحت کے لیے سوچتے ہیں تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ فیکٹرز ہے کہ جب تک آپ کے شہر کا انوائرمنٹ آپ کے بچوں کو سوٹ نہیں کرے گا جب وہاں پر اپرچونٹیز نہیں ہوں گی تو یہ سرگل ساری رائے گاں جائیں گی تو مین پرپس جو اس زلے کا ہے وہ ہماری آنے والی نصروں کا مستقبل ان سے رلیٹ ہے بہت شکریہ سار آپ کا بھی بہت شکریہ جزاک اللہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ گائے با گائے ہماری آواز کے ساتھ آواز ملاتے رہیں گے اور جیسے آپ ہمیشہ حق کی اور انصاف کی بات کے لیے اپنا سورس یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اس میڈیا کے ثروبی ہماری آواز حکام بالا تک پہنچے گی اور انشاءاللہ ایک دن ہمیں اپنا حق ضرور ملے گا تینکیو جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخص پروگرام سنا احمد پوزلی کے حوالے سے ہم خاصوصی گفتگو کر رہے تھے ایک نئے پروگرام میں ملانکات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار